حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابو بکر کے بھی آپ مشیر رہے وزیر رہے حضرت عمر کے بھی وزیر و مشیر رہے حضرت عثمان کے بھی وزیر و مشیر رہے لیکن حضرت عثمان کی شہادر کے بعد جب آپ خلافت کی مسجد کے بیٹھے تو آپ کے لیے بہت بڑے بڑے امتحان آگئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اور عبداللہ عبدالزبیر اور طلحہ نے مطالبہ کیا قصاص عثمان کا کہ عثمان مظلوم شہید ہوا مدینہ میں شہید ہوا اور حضور کا داماد ہے ذنورین ہے اور اس کے قادروں سے قصاص بھی نہ لیا جائے حضرت علی نے عرض کیا کہ ام و حات المومنین سے کہیں میں مجبور ہوں وہ بلوائی جنہوں نے قدر کیا ابھی تک ان کا پورے بدینے پر کنٹرول ہے اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو میں نہیں پکڑ سکوں گا آپ مجھے موقع دیں محلت دیں میری حکومت میری خلافت مستاقب ہو جائے تو میں سب سے پہلے عثمان کا بدلہ لوں گا لیکن اللہ کی شان ہے سب سے بڑا امتحان تھا کہ جب حضرت عائشہ بیوی صاحبہ بکے سے روانہ ہوئی حلت علی مدینہ سے روانہ ہوئے اور دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشان بیٹھے ہیں آپ نے بیوی عائشہ کے بعد وفد بیجا آپ نے فرمایا امہ حاضر مومنین میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بیوی عائشہ نے فرمایا کہ بلکل آ جائے آپ میرے بیٹے ہیں آپ خلیفت المسلمین ہیں خلیفہ رسول اللہ ہیں آپ تشریف لائیں تو جب امہ اور بیٹے کی بات ہوئی تو الحمدللہ دونوں میں سلو ہو گئی انتفاق ہو گیا کہ ابھی حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کریں جب ان کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو وہ قصہ سے عثمان لے گئے اور الحمدللہ دونوں جماعتیں خوشی کے ساتھ اپنے اپنے کیم پہ آ گئی لیکن منافقین کی تو جان پہ بن گئی نا انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلو ہو گئی تو ہم تو نہیں بچ سکتے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آدمی جو تھے پچاس ساٹھ آدمی حضرت بی بی آئیشہ کے کم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کیے اور پچاس ساٹھ حضرت علی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیے اور انہوں نے کہا آئیشہ کی فوجیں آ گئی انہوں نے کہا علی کی فوجیں آ گئی صاحب ارطکر آ گئے اور حضرت وہ شہید ہو گئے یہ امتحان بھی حضرت علی کو گزرنا پڑا اللہ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی آئے اور بی بی آئیشہ کے حودج پہ آکے کپڑا ڈالا اور کہا کہ اممہ آپ بھی امتحان میں آ گئی انہوں نے کہا میں نے تو حملہ نہیں کیا ہے پھر راز کھلا گئی یہ بھی انہیں منافقین نے سادش کی تھی حضرت علی نے چالیس آدمی سادش دیئے اور بی بی آئیشہ کو با احترام فرمایا کہ یہاں آپ مکہ جانا چاہیں بس نہ دعا جا سکتی